موسیقی یہ تھی آج لاؤس سینٹوس کی اماربس کی رات یہاں پہ سڑکوں پہ کوئی بھی وقتی نہیں چل رہا تھا اتنا ڈراؤنا منظر آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا لاؤس سینٹوس میں لے کے نیاں پر کچھ نمونیں ہیں یہ کہاں پر آگئی گھر کے پاس ہی جا رہے ہیں شکر مانا لائٹ چل رہی ہے پاگل ہو پاگل مدبن وہ بھی لائٹ چلے جائے سکتی ہے شنچان پاگل ہے کہ ایسا مدبول لائٹ چلے گئے جاری ڈراؤنا حساب ہو جائے ہاں پہ کل ہوئے بہت جاری ڈراؤنا حساب ہو جائے اوہ فریکلی بھئی ہے کوئی نہیں دکھ رہے ہیں یہاں پہ تین بجے گھنٹا کوئی دکھا ہے شنچان تو پاگل ہو رہا ہے اے 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 ڈراؤنا چکر میں تھک گئے کیسے شنچان تو بھی الگی ڈراؤنا کرتا ہے اے اے ڈراؤنا چلے ہیں یہاں پہ منجلی کا آگئی تا منجللی کا سے درتا ہے بھائی ڈراؤنا بھوزنی ہے اس دن پہ بھوک بھوک بس یہاں شکر مناو کہ یہ بہت زیادہ ڈراؤنا منصر ہو جائے گا اور 3 ویسی بجے ہوئے ہیں بھائی صاحب شنچہ بھوت نا مل دیا سامنے مل گئی تو سحس ساری والی بھائی صاحب سحس ساری والی تو بہت ڈراؤنی ہوتی ہے بھائی صاحب شنچہ نا چوپ میں تمہیں شانتی سے نہ گھر پر چھوڑ دیتا ہوں بھائی صاحب چھوڑ دیتا ہوں بھائی صاحب چھوڑ دیتا ہوں کلوہ تو یہ تجھنا کام کرتا ہے میری طور پر جاؤ گی کہ دیکھتا ہمیں رات کو لوگوں کے آردر آتے ہیں تو میں اپنی بھائی نہ لے جاؤ گا سپسٹروں سیٹر کار نہیں لے جائیں گا یہ لے جاؤں گا میری اولا کے لئے اچھا ٹھیک ہے فرینکلن بھائیہ جل پھر شنچن بھائی ارے ہاں فرینکلن بھائیہ آرام سے جانا آرام سے آنا آبے ہاں شنچن میں آرام سے جاؤں گا اور آرام سے آؤں گا اور یہ کہہ کر فرینکلن اپنے گھر سے نکل گیا لیکن فرینکلن کو نہیں پتا تھا اس کے ساتھ آج کیا ہونے والا تھا ایسا دراغنہ منظر فرینکلن کو پہلی بار ملے گا یہاں پہ تھوڑی سی زیادہ ہی مطلب آج ڈراغنہ پناہ سا ہو رہا ہے لیکن آج کسی کی آئیگی نہیں آئیگی لو سینٹوس میں سب کی لائٹ ہے تو جلی ہوئی ہے مطلب کچھ نہ کچھ تو ملی جائے گا میرے کو دیکھتا ہوں ایک سکید ایک سکید ایک سکید یہ کس کا میسیج آیا ہے اچھے اچھے کسی نے گائز اولا بک کری ہے تو جلتا ہوں تو جلدی پاہتا ہوں جب تک کے لئے آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب بھی کر دو کیا بہت زیادہ تراغنہ کام ہو رہا ہے، وہ وہاں پہ لائٹ گوائیٹ نہ جائے تو جلو میں چلتا ہوں کیونکہ یہ جنگل کی طرف کا دکھا رہا ہے میرا کو لوکیشن تو میں جنگل کی طرف پہنچ کر کے آپ سے بات کرتا ہوں 핵ینک لن کو پتا نہیں تھا فرینک لن جس سڑک پہ جا رہا ہے اس ہائیوے کا نام تا کھونی ہائیوے اور یہاں پہ آئے دن موتیں ہوتی رہے تھی یہاں پہ بھوت پرید کا بہت زیادہ سائے رہتا ہے لیکن فرینکلین انجان بے سہارا وہاں پر چلے گیا ارے یار سمجھ نہیں آتا یہ لوگ کہاں کہاں بک کر آتے ہیں ویسے بھی اس بریچ اور اس پہاڑ کی علاقے کے پاس بہت گندی گندی خبریں فیلی ہوئی ہیں یہاں پہ بھوت پرید کا سائے اور یہ لوگ پتہ نہیں کیوں آج تو بھائی بہت زیادہ ایسی تیسی ہو رہے ہیں اوپر سے اندھیر ہے یہاں پہ تو جانوروں کی رونی کی آواز آ رہی ہے شیٹ یار کان کیسے بند کرو بہت زیادہ جانوروں کی رونی کی آواز آ رہی ہے اوپر سے آج آم آواز کی رات ہے آج میں کو سمجھ نہیں آ رہا می کو آزاد ہی ڈل لگ رہا آپ کو بھی کبھی ایسا ڈل لگا ہے اگر ڈل لگا ہے تو پلیس کمنٹ ویس لگ دو می کو ڈل لگ رہا ہے میں میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے نئی 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 کوئی نہیں بیٹھا آرے کہاں پر میں اوہو ہوتا یہ ہی ہے میڈم یہ ہی ہے یہ ہی ہے ارے میڈم آرے میڈم آ جاؤ آپ کی اولا ہے آرے جیس کنی نہیں رہی ہے آرے میڈم میں آپ کا کیپ آم آپ نے بک کری تھی آرے جاؤ جیس کچھ بول کیوں نہیں رہی ہے آج میں کو کچھ عجیب sa لگ رہا آرے جیس بیدھول موں تو ٹھیک ہے نا پیڑ تو ٹھیک ہے شگل بھی ٹھیک ہے آہ بھائی سنسان روڑ ہے اندھیرہ ہوتیترہ ہو رہا ہے تو آر کیا کروں میرے ٹینشن سی بھی ایسا کروں میڈم آ کے بیٹھ جاؤ مممممممممممممممممممممممم اگر وہ زیادہ دل لگ رہا ہے آہ احساس ویسے یار بس کیسے بھی کر کے نا یہ اندھیرہ نہیں ہو جائے اور یہ لائٹ نہ جائے کیونکہ اگر یہ لائٹ چلے گے تو میرا تو ڈر بہت زیادی بھڑ جائے گا ارے بھائی صاحب یہ میڈم کچھ بول لی رہی ہے یار میں کیا کروں میں کن سے پوچھ کے دیکھوں کی میڈم آپ کہاں جا رہے ہو اس سے پوچھ کر دیکھتا ہوں یار اتنی رات کو یار ایسے تو کوئی نہیں جاتا ارے میڈم ویسے آپ اتنی رات کو جا کہاں پہ رہے ہو اس وقت فرینکلین کا اس لیڈیز نے کوئی جواب نہیں دیا ارے میڈم اتنی رات کو میں ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ میں آپ کیسے جا رہے ہو میں اتنے درابنے جگہ پہ میں ایسے کیسے جا سکتے ہو اور آپ بتا بھی تو نہیں رہے ہو آپ کچھ بول بھی نہیں رہے ہو میڈم کہاں پہ چھوڑوں میں آپ کو ارے یار میڈم آپ نے اس پہاڑی کے بارے میں کچھ گلت سنائی کیا ارے یار یہ کچھ بول کیا ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ یہ کیا دیکھا میں نے یہ کیا دیکھا ایک سکنڈ یہ کیا دیکھ لیا میں نے اوہ بھائی ساہب اوہ بھائی ساہب اوہ شیٹ 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 یہ کون ہے بھائی بھائی ساہب یہ تو لاش ہے گائیس دیکھ رہو نا یہ لاش ہے کسی کی ارے 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 یہ اب آس کھاں سے آئی ہے بھائی آس کھا ارے میڈم آپ نے کچھ بولے کیا اس جگہ تو آئی دن ایسے مردر ہوتے رہتے ہیں یہ لاسٹ تو دیکھنا عام بات ہے میں تو ہر روز دیکھتے ہوں اسی دسیو لاسٹ میڈم کیا بھول رہے آپ اور یہی بولتا ہے فرینکلن پیچھے ہٹ گئر تر کے مارے میڈم آپ کو بیٹھنا ہے آپ شانتی سے بیٹھو یہ سب باتیں مت کرو یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گی میڈم جیسا آپ نے دیکھ آئے کہ چار پانچ ادر مردر ہو رکھے ہیں میڈم کبھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رکھے ہیں کیسے ہو رکھے ہیں ارے کچھ دن پہلے یہاں پہ دو پتی پتنی آئے تھے ان کا بہت برا ایکسجینٹ ہو گیا تھا اور اس دوران اس ایکسجینٹ میں دونوں میہ بھی بھی مارے گئے اور ان کی آتما اسی روڑ پہ اسی سڑک پہ بیٹھکتی ہے میڈم ویسے آپ نے دیکھا ہی کہ وہ لوگ کیسے دیکھتے ہیں اور اس لیڈیس نے فرینکلن کا کوئی جواب نہیں دیا اس بات کا اور فرینکلن بہت زیادہ ہی ڈر گیا تھا ارے یار میں کیا کروں یہ میڈم تو کچھ جواب ہی نہیں دے رہی ہیں اور بھائی بہت زیادہ ڈراغنا منظر ہو رکھا ہے یہاں پر بہت زیادہ مطلب یہاں پہ دو میہ بی بی کی ڈیتھ ہو چکی ہے یہاں پہ مردر ہوا یا ایکسجینٹ ہوا تھا ارے میڈم ویسے آپ مجھے بتا دو کہ کہاں جانا ہے آپ کو ارے میڈم سے پوچھوں میں موبائل میں چیک کر لیتا ہوں اپنے گائز میں اپنے موبائل میں چیک کر لیتا ہوں اچھا 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 میڈم آپ کو ہسپیٹل جانا ہے اے گوڑ بھائی صاحب یہاں پہ ائرپورٹ پڑھتا ہے یہاں پہ لائٹ بلکل ہی چالو ہو رکھی ہے اور یہاں پہ ساری لائٹ چالو ہو رکھی تو میرے کو اتنا ڈر لگنی رہا ہے ساری لائٹ چالو ہو رہی ہے اے گاڑی کی بھی لائٹ بند ہو گئی ہے یہاں پہ ائرپورٹ سب کی لائٹ اے بھائی صاحب یہ کیا ہو رکھا ہے یہاں پہ یہاں پہ ائرپورٹ تھا بھائی یہ ائرپورٹ بھی کچھ نہیں دکھائی دے رہا سب کچھ بلیک آؤٹ ہو چکا ہے یہاں پر آلتو جل آلتو اے میڈم آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا یہاں پہ آئے دن ہر روج ایسا ہوتا رہتا ہے میڈم ہر دن ہوتا رہتا ہی یہاں مطلب اوششششش ڈھک نہیں جاؤں میں یہاں سے ڈھوٹن لگ کے واپس چلتا ہوں مجھے اور آگ سب سے اچھ آگے نہیں جانا پتہ نہیں یہاں پہ کسا دراؤنا منظر ہے تمہیں پتا ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ آتا ہوں کم بھی لوگ زندہ رہ پاتے ہیں اور یہ بات سنکے فرینکلن کو اس لیڈیز پہ شک ہو نے لگ گیا میں جب سے دیکھ رہا ہوں یہ لیڈیز تو پہلی بات تو یہ پیسنجر میرے سائیڈ میں آکے بیٹھی ہے ایسا کوئی پیسنجر نہیں دیکھا جو بگل میں آکے بیٹھتا ہے اور اوپر سے یہ ایسی ایسی باتیں کر رہی ہے مجھے یہاں پر ڈر لگ رہا ہے میں کیا کروں میں کو سمجھ نہیں آ رہا میں کچھ کرتا ہوں ہاں آئیڈیا 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 اور فرینکلن جیسی ہائیوے دیکھتا ہے فرینکلن گاڑی کو زور سے بھگانے لگتا ہے اور ایک دم سے گاڑی میں بریک مارتا ہے ایک سیکنڈ میڈم اس میں کچھ گڑے بڑا آ چکی ہے اور اس میڈم نے فرینکلن کی اس بات کا بھی جواب نہیں دیا فرینکلن کو تو اب زادی شک ہوتے جارا تھا فرینکلن یہاں پر گاڑی کا ہڈ کھول کر کے بہانے بنانے میں کوشش کرتا ہے کہ یہ گاڑی خراب ہو چکی ہے ارے 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 میں تو بہت زیادہ بہنگ کر پرابلم آ چکی ہے ارے ارے میرے کو یہاں پر کیسے لے جاؤں میں اس گاڑی کو ارے میڈم میں نے اس گاڑی کو نہیں لے جا پاؤں گا میڈم آپ نہ ایسا کرو کہ آپ پورا یہاں سے خود چلے جاؤ اور اس لیڈی سے سیکلن کی اس بات کا بھی جواب نہیں دیا اور یہاں سے شانت سے چلے گئی ارے میڈم پیسے تو دیتے جاؤں ایسے کہا جا رہی ہے تھوڑے تو دیتے پیسے ارے یار پورا ٹائم کھوٹی کر دیا یار اس لیڈی سے پورا ٹائم کھوٹی کر دیا گائز دیکھ رہو نا اور ایسے جگہ پہ فسا دیا ہے کہ یار میں فس چوکاؤ بلکل اور بہت زیادہ ڈل لگ رہا ہے پہلے میں گاڑی کا ہوت بند کر کے یہاں سے شانت سے نکل جاتا ہوئے میرے کو بہت زیادہ ڈل لگ رہا ہے اوکی تو فائنیل گائز ہوت بند ہو چکا ہے تو یار میں چلتا ہوں یہاں سے جلدی بھا کے لے جاتا تو یار اس گاڑی کی لائٹ کیوں نہیں چل رہی ہے لوس سینٹوس کی لائٹ چلے گی تیری لائٹ کیوں نہیں چلتی گاڑی اے یار اور فرینکلین ایسی گھبرا تھا گھبرا تھا راستے سے جائی رہا تھا سیار آپ کوئی کچھ نہ مل جائے لیکن یار نہیں میرے کوئی اس بریج کے پاس نہیں جانا کیونکہ اس بریج کی بہت گندی کھانی ہے بھائی اے نہیں یار لیکن یار کیا کرو یار میرے کو گھر جانے کے لئے اس بریج کو پار کرنا ہی پڑے گا یار اور کوئی راستہ ہے نہیں ارے یار میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آرہا یار پہلے تو میں گاڑی کے اندر بیٹھو ہے میرے کو ویسی بہت زیادہ ڈل لگ رہا ہے یار پلیز یار لائٹ آجا بہت زیادہ ڈل لگ رہا ہے میرے کو ایک سگنڈ ایک سگنڈ یہ کیسا ہوا بہت زیادہ ڈل لائٹ کیسا آگئی ایک دم سہی بھائی صاحب یہ کیا ہوگئی ایک دم سہی بھائی یہ تو بہت زیادہ ڈل لگ رہا ہے یہ میرے کو بہت زیادہ ڈل لگ رہا ہے لیکن یار اب نہ میں جا سکتا ہوں ویسے یار میں اس سے کیوں گے لائٹ تو جل چکی ہے ویسے ایک سگنڈ یہ کس کی آنے کی آواز آ رہی ہے اوہ اوہ یہ میڈم یہاں پر کیسا آ رہی ہے بھائی صاحب اس کو اس میں تو میرے کو کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا یہ میرے پیچھے کیوں کر رہی ہے اب جان یار یہ گاڑی کے پاس کیوں آ رہی ہے گاڑی کے پاس گاڑی میں مد میں گاڑی میں نے oh�وش sopr گاڑی میں بیٹ گئی ہے تو ارے میڈم آپ گاڑی سے اترو میڈم گاڑی سے اترو آپ ارے کیا ہو گیا کیا ہو گیا میں تو آپ کے سواری لے کر ہی جائیں گے بھولی ارے میڈم آپ نے آپ تو بینا بولے کچھ چلے گئی اور آپ ایسے کیوں کر رہی ہو ارے نہیں میں جاؤں گی میں میرے کو چھوڑ کے آؤ ارے میڈم میں نہیں چھوڑ سکتا اب آپ کو آل تو جلال تو آئی بہلا کو ٹالتو اب تو انہی آ رہی ہے نا پیچھے ایک سکنڈ گائز یہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور یہ آنے لیے گائز مجھے کو سمجھ نہیں آ رہا یہ لیڈیس فٹ سا پیچھے کھڑی ہوئی ہے یہ کیوں میں نے اس کے مار نہیں دیتا اس کی ایسی کی تیسی بہت زیادہ ہو گیا اس کا یہ پتہ رہی ہے میرے کو سمجھ نہیں آیا یہ کیسے میرے پیچھے آ رہی ہے اتنا زیادہ ڈراؤنا منظر ہو رکھا ہے یہ یہاں پر کچھ نہ مل جائے میرے کو بس یہاں پر شیٹ یار یہ ویسی میرے اتنا پیچھے آ رہی تھے ابھی بھی تو آر تو نہیں رہی ہے اور میں دیکھتا ہوں ایسے گھٹ ایسے گھٹ یہ کون ہے یہ کون ہے شیٹ لو سینٹوس کی لائٹ چلے گئی بھئی یہ کون ہے بھائی یہ کیا بھوال ہے بھائی یہ کان سے آیا میرے گاڑی نہیں چل رہی میرے گاڑی کیوں نہیں چل رہی ہے یا یہ کون بھائی ساب بھائی یہ لگ پیچھے تو PB یہ رہی ہے سہرہ یہ جہاں پر دو لوگوں کا مرڈر ہو چکا ہے میاں بی بی کا اور وہ دونوں کی دونوں ہی میں نے دیکھ لیا ہے شاع سے میں نے دونوں کو بھوت دیا ہے یا یہاں وہ لیڈیس تو اپنے اصلی روم میں آئی بھی نہیں ہے گائز میں تو تپ ڈر رہا ہوں اتنا ساتھ یاد پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اچھا ہوا وہ یار میرے سے ان سے پیچھا چھوٹا ہے میاں ثمیسے پیچھا چھوٹ جائے گا ٹیڑا قون ہے بھائی کون ہے بھائی بھائی آلتو چلللل跡 ایب لگو ٹلتو ایک دم سلائٹ آگئی بچائے بچے جہو اگر شن صرف اس چاہی کے لئے پھتے ہیں بھست کیں ورس پھ manual ہے corpor BI ہے میروں کو ارے یار حد ہوتی ہے مجھے لگتا یہاں پر تو کوئی آنے سکتا تو یار مجھے اپنی رات نہ ادھر ہی گزر بسر کرنے پڑے گی اور اندھیرہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے صبح میں پتہ نہیں میں کو سمجھ بھی تو نہیں آ رہا میں گھر جاؤں تو جاؤں کیسے بہت زیادہ بڑی پریشانی آ چکے ہیں آہ کہاں بچے جائے رہا تو ایک سکنٹ ایک سکنٹ گائز یہ رہ یہ رہ بھائی تو کون ہے بھائی بھائی تو کیا چاہتا ہے بھائی تیری ایسی کی تیسی نکل یہاں سے بھائی صاحب یہ کیسا میں کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے جاؤں گھر پہ یار یہ بریچ ہے میں اس پر کیسے چٹھ کے جاؤں مجھے لگ رہا ہے یہ بھوت میک پیچھے تو نہیں آ رہا بچ کے جلدی جاؤں میں نے پہاڑی تو ختم کر دیا یہ میں ہائیوے پہ آ چکا ہوں ارے یہ تو وہ خونی ہائیوے ہے یہ تو خونی ہائیوے ہے یہاں پہ صحیح میں بھوت پریت ہے میرے کو یہاں سے بچ کے جانا پڑے گا یہ خونی پہاڑ ہے یہاں پہ کم سے کم یہاں پہ میں لائٹ والی جگہ پہ تو آیا وہاں پہ تو لائٹ وائٹ کچھ نہیں جل رہی تھی یہاں پہ مجھے کچھ گاڑی وائڑی مل جائے میں کو جلدی سے گھر پہنچ رہا ہے میری طلبیت کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے یہاں پہ کسی کی گاڑی ہے مجھے تو لکھ رہا ہے یہ لکھڑ ہاروں کی گاڑی ہے یہاں پہ جتنے بھی لکھڑی کاٹتے ہیں ان کی گاڑی ہے میں جلدی سے کیسے گھر کے گھر پہوچتا ہوں میرے کو بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں میں اس خونی ہائیوے سے یا مجھے اس خونی ہائیوے سے ہی جانا پڑے گا اور میں جلدی سے اپنے گھر پوچھتا ہوں میری بہت زیادہ تبیت خراب ہو رہی ہے آرے یار تھینک گوڑ آرے کم سے کم لائٹ تو آئے آرے گائز دیکھ رہو میری کتنی بوری حالت ہو چکے گائز آپ ویڈیو کو تب تک کیلئے لائک کر دو چینل کو سسکرائب بھی کر دو جلدی سے میں گھر پوچھتا ہوں شنچین کے پاس پوچھتا ہوں ایک سکنڈ یہاں پر کسی کو میری help چاہیے کون ہے بھائی کس کو help چاہیے میری آرے کیا ہوگے میڈم آرے نائی 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 یہ خونی ہائیوے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر مجھے دیکھنا پڑے گا یہ میڈم کو کیا چاہیے بھائی کبھی کبھار کوئی لوگ گریب بے سارا بھی ہوتے ہیں میں ان کے پاس پوچھ کر کے میں دیکھتا ہوں آرے میڈم کہاں جا رہی ہو میرے پاس ہوں میرے پاس ہوں میرے پاس ہوں میں میرے پاس دیکھتا ہوں میرے پاس دیکھتا ہوں میرے پاس دیکھتا ہوں میرے س turmoil میرے پاس تھا میرا س اور teil میرے پاس تھے میرے پاس地 میں ینہ والد تمہارا یہ آواز سنے سنے hablar میرے جو پرج میرے پاس میرا پر میں نے تمہارا بھگاڑا کیا ہے بھائی صاحب میری گاڑی کہاں پر ہے میرے کو اس سے بچ کر کے جانا پڑے گا ارے تجھے گا لگتا ہے تو بتے آگا ارے بچوں میں نکل یار یہاں سے دماغ مت خراب کر بھائی بہت زیادہ ہی دماغ خراب ہو چکا ہے میرے ایار ریسی ارے ایار کائز میں کو چلدی سے پہنچ رہ پڑے گا نہیں یار یہ تو خونی ہائیوی یہ تو خونی ہائیوی پکنڈیا میں نے میرے کو جلدی سے یہاں سے پہنچ رہا پڑے گا میں گھر پہنچ کر جاتا ہوں آلتو جلالتو آئی بھائیو گھو ٹالتو آلتو جلالتو آئی بھائیو گھو ٹالتو آلتو جلالتو آئی بھائیو گھو ٹالتو آئی بھائیو گھو ٹالتو آئی بھائیو گھو ٹالتو جلدی میں گھر پہنچا ہوں آلتو جلالتو آئی بھائیو گھو ٹالتو میں یہاں پہ بچ کیا چھوٹ رہے ہیں غیر کو ڈیار صبح ہو چکی تھی اب اگلا دن اے 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 ڈیار یہاں پہ تو نیند آ کر کے کیا مزہ آتا ہے you yeah فریکلن بھائی آگے ہوں گے فریکلن بھائی اسے جاگر کی ملتا ہے فریکلن بھائی نے کل رائیت کو ہمیں گھومائے اور اوپٹ سے کام کرنے چلے گئے پوستام فریکلن بھائی کے حال چال چرپ کیا حال ہے تمہارے بابا سب شجر اوڑیا تو بڑی چلتی چاپ اوڑیا میں بابا چاپ تم بھی تو اوڑ گئے بابا بائی یار نیند آئی نیار فریکلن کے بنا ہاں چاپ نیند تو آئی نی تھی چاپ ایسے مجھے ایک بابا بتاؤ فریکلن بائی آگئی کیا بابا بائی میرے کو نہیں بتاؤ بائی میں بی 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 اوٹھاؤ چلو ٹھیک ہے میں دیکھتے فریکلن بائی آگئی چاپ فریکلن بائی آگئی بابا بائی ساپ کلو اے گوڑ مورنگ اے گوڑ 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 مورنگ ارے فریکلن بائی کیا ہوگی فریکلن بائی آگئی پتہ ڈنڈے کی ہو رہے ہو ارے شنچن میرے کو سونے دے کیوں کیا ہوگیا فریکلن بائی آگئی فریکلن بائی آگئی اتنے ہوت کی ہو رہے ہو بابا بائی ساپ شنچن یار ہوت تو میں بہت زیادہ ہی ہو رہا ہوں کیا ہوگیا مکنے بھائی میں کھڑے ہو گیا فرانگ لائے بھائی میں کھڑے نہیں ہے سینچین بھائی میں کھڑے ہو پات گیا نا ابا آبائی کلو آگے تو بول بیار یار پھر میں گیا یار پتہ ہے تم نے وہ خونی ہائیوے کے بارے میں سنائے اے تو نہیں گئی نا ہاں شیچن وہ دری تو گیا با باہی ساپ کلوے تیرے کو پتہ دیئے گا اس خونی ہائیوے کے بارے میں تو کیوں چلے گے پاگلے گا تو بیار تمہیں پتہ تھا کیا بیار کلوے تو ہم سے بوچ لیتا ہے بھائی باہی آر تو باگل یہ گیا بیار وہاں کری یار یہاں سے میں جیسی نکلانا وہاں کری میرے پہ لوکیشن آئی تو یار میں وہاں پہ گیا اور یار وہاں پہ یار میرے ساپ بہت برا ہوا باہی ساپ کلوے چاہ ہو گیا تیر ساتھ باہی ساپ یار میں جان بچا کر کے آیا ہوں نہیں تو یار تمہیں آج میری سکل دی دیکھنے کو ملتی فریکلی بھائی ایسا کام کیوں کرتے ہیں فریکلی بھائی اب کے بنای میرا ایکن ابے یار شنچین چو بات بہت برا حال ہوا تھا بھائی میرا ابے یار میری تبیت بھی زیادہ خراب ہو رہی ہے ارے فریکلی بھائی ایسا کام کیا ڈاکٹر کو بھولائیں ارے یار ہاں یار شنچین ڈاکٹر کو تو بھولائیں گے لیکن بات تو سنو پوری ارے ہاں فریکلی بھائی ابے یار شنچین مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ بھوت پرے تو آتماؤں کا آواز ہے ارے یار فریکلی بھائی ہم نے کہانی پڑھی ہے لاؤ سینٹورس کی فریکلی بھائی آپ کو پتا کر لینا چاہیے تھا ہم سے ارے یار شنچین بھائی میرے کو نہیں پتا تھا وہاں پہ ایسا کچھ ہوگا شنچین بھائی میرے سائیڈ میں چھڑیل بیٹھی تھی ارے یار فریکلی بھائی سائج ابے ہاں ابے سائیڈ میں چھڑیل بیٹھی تھی اب بہا سا کلوے چھڑیل سے گفتگو ہو گی کیا اے تو پاکل ہے کیا تُو چھڑیل سے کیا گفتگو ہوگی بھائی اترہ درابنہ منظر تھا اور پتہ ہے اس کا پتی یار یہ نا تین تین سال پہلے مر چکے تھا شنچین ارے ارسے تین سال پہلے مر چکے تھے مطلب شنچین مطلب یہی کہ بھائی صاحب کل میں آتما اسے بات کر رہا تھا فریکلی بھائی یہ کیسے دکھتا ہے بھائی صاحب تیری طرح ہی ناٹا تھا ارے میری بیستی مت بھائرو بھائی شنچین تیری طرح ہی ناٹا بھوت تھا بھائی بہت زیادی ڈرام ناٹا شنچین بھائی کیا نام تو اس کا بھائی شنچین کچھ بھی بلی بھائی ہاں بلی نام تو اس کا ارے فریکلن بھائیہ کیوں کیا ہو گیا ارے فریکلن بھائیہ وہ سب سے خطر نا ہے کہ وہ بھوت ہو کر آ جائے بھائی صاحب شنچین کل تو میں نے اس پر گاڑی بھی چڑھا دی دو لاتھی ماری اس پر ہے تو بیٹے چیمپئن نکلے آبے ہاں یار میں چیمپئن نکلا لیکن شنجن وہاں پہ تو بھوت پریت ابھی بھی گومتے ہیں بھائی صاحب کلوے تو کیا کرنا چاہتا ہے بھائی صاحب میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ سارے بھوت پریت ہٹ جائیں بھائی صاحب کلوے تو کیسے ہٹائے گا اب وہ ہٹانا تو اگر وہ ہٹانا ہے تو اس ویڈیو کا نیکس پارٹ دیکھنا پڑے گا اب بھائی صاحب کلوے تو یار ان کا بھوت پریت کا خاتمہ ہی کر دی بھائی صاحب وہاں پہ وہ چوڑیل بھی تھی نا میں اس کا بھی خاتمہ ہی کر دوں گا تو گائز اگر آپ چاہتی ہو کہ فرینکلی بھائی آگے بھوتوں سے بدلا لیں اور بھوتوں کا خاتمہ کریں تو گائز پلیز ویڈیو کو لائک کر دو ابے ہاں یار گائز ویڈیو کو لائک کر دو اور یار پارٹ ٹو لگ دو یار need partit لکھ دوئے گائز kونکہ اس کا second part میں بھوٹوں کی دھجے کر دوں گا اよہاں پہ جا کر ہے یہ تو بہت برا mandzore یہ شنچن بھائی بھوت برا منظر ا�를ہ شنچن پوچھ مت ہے اے نہیں پوچھتا Play make coin یہ مزیک کر رہتا ہے اب بھائی صاحب کلوے کوئی ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے 齐 انکسی سارے بھوت چوب تین چار آتھونے خلاب کkien میں پیچھے بھی چوب چوب تو کیا حلکے میں لے رہا ہے دو پڑی ہو تو میں مانتا بھی ہوں ہاں دو ہی پڑی تھی زیادہ ہی پھیک دیا میں نے پکل دیا سرج اب ہاں بھائی تو کائز اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ میں ان کا نیکس اپیسوڈ میں کرتا کیا ہوں تو کائز آپ کو کمنٹ کر کے لگ دینا پڑے گا کہ نیکس پارٹ تب ہی آپ کو پتہ چلے گا اے فریکلی بھائی ابھی نشی میں ہو کیا پاک لے کے اس چڑے لار اس بھوت کی سکل سامنے سے جان نہیں لیا شنچین ایک ایتنا بלא حال